بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار پھر ہم زبردست کلپس کی سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مختلف عامال و طریقے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آج کے یہ جو مرک کلپ ہے ہر بندہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جادو کا شکار جو بھی شخص ہوتا ہے حضرت علاج ہو جائے اس کے بعد ایسا ہونا چاہیے کہ جس نے جادو کیا ہے اس کو پتا چلے اس پر جائے اثر اس کو بھی توڑی تکلیف ہو اس کو بھی یہ احساس ہو یہ مختلف جملے لوگ کہتے ہیں ہم دونے سمجھاتے ہیں بھائی اللہ توقع آپ چھوڑ دے اللہ پر بھروسہ کرو اور آج تک میں کبھی یہ کام قصدن نہیں کرتا ہاں اور آدو وظائف ضرور پڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ سامنے والا شخص اس کا شکار ہو جائے تو وہ ہو جائے وہ وظائف کا جلال ہوتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے بندے پر ہم پر اور وہ خود اس کی زد میں آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگیں کہتے ہیں کہ ہمیں پلٹانے کا کوئی عمل بتائیں تو آج یہ عمل میں آپ کو جادو پلٹانے کا پلٹانے کا معلوم جس نے جادو کیا ہے اس پر لوٹ جائے اور مریض کا علاج بھی ہو جائے دونوں صورتیں ہو جائیں گی اور صرف گیارہ دن کے اندر یہ ہوتے ہوئے آپ کو دیکھے گا اور قرآن کی آیت سے آپ کریں گے قرآن کی صورت سے کریں گے قرآن کی صورت کے نقش سے آپ کریں گے انشاءاللہ زبردست عملیں بتانے جا رہا ہوں پورا کلپ دیکھئے اسکپ نہ کیجئے اب کرنا کیا ہے جو شخص سے جس پر جادو ہوا ہے اس پر آپ نے یہ کرنا ہے صور عبس قرآن کے تیسوے پارک کی صورت ہے صور عبس روزانہ چودہ مرتبہ صور عبس کو پانی پر پڑھ کر یہ مریض کو پلانا ہے اور صور عبس کا نقش جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی طرح نقش کو دو عدد تحریر کر لیں ایک نقش تحریر کرنے کے بعد ارکِ غلاب زافران سے کریں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ انگز پین سے کر لیں اچھا ارکِ غلاب زافران سے ایک نقش بنائیں اس کو پانی میں ڈال دیں ایک بلیک پین سے بنائیں اس کو مریض کے ہاتھ پر باندیں سیدھے ہاتھ پر کالے اس سے پین سے بنائیں گے سیدھے ہاتھ پر باندیں اب روزانہ چودہ مرتبہ صور عبس پڑھ کر آپ پانی پر دم کر رہے ہیں مریض وہ پی رہے گیارہ دن کا یہ عمل ہے اور یہ نقش اگر باندیا ہے تو مریض کو اس بات کی تاقید کرنی ہے کہ آپ تین مرتبہ روزانہ صور عبس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں نیت یہ رکھیں کہ جو جادو ہے وہ بھی ختم ہو اور جس نے کیا اس پر پلٹ جائے اس پر لوٹ جائے جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جائے اب مریض اگر ایسا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا تو مریض کا کوئی بھی فرد اماردار یا عامل خود بھی کر سکتا ہے یہ پڑھ کر مریض پر دم کرے اسی نیت سے کہ مریض ٹھیک ہو جائے اور جو جادو جہاں سے آئے وہاں پر لوٹ جائے وہاں پر پلٹ جائے گیارہ دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ مریض ٹھیک ہوگا اور جس نے جادو کیا ہے وہ خندان میں قوم قبیلے میں ہوگا تو آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اس پر پلٹ جائے گا اور وہ بھی اسی مریض کا شکار ہو جائے گا احتیاط اس میں یہ کرنی ہے کہ عمل جب پہلے دن آپ لکھ کریں گے تب بھی آپ سوہ کلو گائے کا گوشت دیں گے اور گیاروے دن بھی سوہ کلو گائے کا گوشت آپ صدقہ کریں گے جو گائے کا گوشت نہ کر سکتے وہ پھر کسی بھی بکرے کا یا مرغی کا گوشت کریں مگر انہوں نے صدقہ ضرور کرنا ہوگا اور سور عابض کے اس نقش کو بھی آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو جادو سے جنات سے محفوظ رکھے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے شر سے بھی اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے